موسیقی ناظرین آج ہم پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سیکریٹریٹ میں جہاں ہمارا استقبال ترجمان پنجاب حکومت سانیہ کامران نے کیا افتدائی باتچیت کے بعد انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانی سانیہ آپ ینگ خاتون ہیں اور سیاست اور پھر اتنی ہیکٹک سیاست پاکستان کی پاکستان کے اندر سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ خواتین کا جو فیوچر ہے سیاست میں بشمول آپ کے آپ کس طرح دیکھتی ہیں سر میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ 52% آپ کی پاپولیشن ہے پاکستان کی تو سیاست نے ریپریزنٹیشن جو خواتین کی ہے وہ بلکل ہی ایک چھوٹی سی حد تک ہے اور اگر خواتین کو موقع ملا جائے تو یہ بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے بیٹوز آئی پرسنلی بلیوز کے جو خاتون ہوتی ہے وہ ملٹی ٹاسکر ہے بنسبت ایک مرد کے مرد ایٹا ٹائم میں ایک ہی کام کر سکتا ہے لیکن ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی مختلف منسٹریاں سنبھال رہی ہوتی ہے وہ ہوم منسٹر بھی ہوتی ہے وہ فائنانس منسٹر بھی ہوتی ہے وہ آپ کی گھر کی ڈیفنس بھی سنبھال رہی ہوتی ہے وہ مہمانوں کو بھی دیکھ رہی ہے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے وہ ملٹی ٹاسکر ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں وہ بجٹ بھی بنا رہی ہے تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ انڈرسٹانڈ کر سکتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے جو مسائل اس کو پیش رہے ہیں وہی آپ کے دوسرے نیبرہوٹ میں جو خاتون رہ رہی ہے اس کو بھی پیش ہو رہے ہیں تو وہ ایک ایموشنلی انڈرسٹانڈ کر سکتی ہے اور جو سیاست ہے نا یہ گیم جو ہے میرے خیال سے ہمارے پاکستان میں انفرچنیٹلی اس کو منافقت اور اس طرح ہم لوگ لیکھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا کار خیر ہے کہ آپ اپنا لائف کا اتنا بڑا حصہ ایک چنک آف ٹائم جو ہے وہ آپ پبلک لائف میں دے دیتے ہیں آپ آپ انتظر بلک لائف کیا ہے آپ جو خاتون کر سکتی ہے بکیز مرد نے بزنس کرنا ہے اس کے سٹیکس کنیکٹ ہو جاتے ہیں سیاست کے ساتھ یوجلی جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ پرائمری بزنس سمجھ کے آتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو ہم نے سیف کرنا ہے اس لیے ہم سیاست میں آگے ہیں خاتون نے یہ نہیں کرنا ہوتا خاتون اس کو ازر ایت کیریر لے کے چلتی ہے اور آپ ہمارے پبلک لائف میں دیکھیں کہ کسی بینک میں آپ جائیں یا کسی ریسپشن پہ آپ جائیں کہ تو ایک خاتون کھڑی ہوگی جو اونر ہوگا وہ ٹرسٹ کرے گا کہ اس کاؤنٹر کے اوپر یا ریسپشن پہ یا چیک پوائنٹ پہ کیش کا جب کام آتا ہے تو کسی خاتون کو کھڑا کرنا ہے وہ ہیری فیری نہیں کرے گی اچھا ایسے کیریئر آپ نے بات کی تو اب میں کیریئر کے بات کروں تو باقی کیریئر کے اندر تو اگر ابھی ایک چیز میں میں اور آئیڈ کروں گی کہ پانچ پرسٹنٹ تو ہم نے دینی ایسی ٹھیں الیکشن کنٹیسٹ کر کے خواتین آئیں گی تو اس کے لئے میں سمجھتیم کہ اگر کچھ ہلکے ہم ڈیفائن کر دیں اور ان ہلکوں سے صرف خاتون خاتون کے اگنسٹ ایلیڈی ایڈ ورسز ایلیڈی الیکشن ہو تو یہ بڑی انکاریجمنٹ ہوگی کہ ہر سٹی کے اندر ایک ایک ہلکہ بنا دیں جہاں پہ صرف لیڈیز کی پاپلیشن زیادہ ہو چلے وہی پہ آئیڈ اچھا خواتین جو ہے پاکستان کے اندر جو پولٹیکس ہے اس کے اندر جو اوپر آتی ہیں پی ای ایمنیس بنتی ہیں عام طور پر وہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جو ویلٹڈو فیملیز ہیں جن کے پیچھے جاگیردار ان کے خاندان ہیں یہاں بڑی فیملیز ہیں ان کی خواتین تو شاید سیاست میں اوپر آ جاتی ہیں وہ ایم پی ای بھی بن جاتی ہیں یہاں مہترمہ بینیزیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک مثال ہے وہ پرائم منسٹر بھی بنیس ملکی لیکن اس کے پیچھے ایک بڑے خاندان کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن ایک عام عورت جو ہے ایک کومن مین جو ہے یا ایک کومن عورت جو ہے ایک عام طبقے سے آئی ہوئی عورت اس کے لیے سیاست میں اگر آپ آج بھی دیکھیں تو اس کے ایک خاص لیمٹ سے اوپر وہ جاہی نہیں سکتے بہت نیچے کہیں برائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر آپ میں بالکل اگری کرتی ہوں ہمارے پاکستان میں جو ایک معاشرہ ہے ہمارے پاس جب تک ایک خاتون کے پاس ایک باپ کا بھائی کا بیٹے کا شہر کا نام نہیں ہوگا تو شی ایز نو بڈی اگر عورت صرف اپنے نام پر چلنا چاہے گی تو انفورچنیٹلی ہمارے سوسائیٹی ایز سنگل لیڈی جو ہے وہ ایکسپٹی نہیں کرتی اس کو کہ شی ایز پارٹ آف سوسائیٹی اس کو مطلب اس کو بالکل نہیں وہ ہو سکتا تو آپ بالکل اگری یہ ہے لیکن سر یہ جب خان صاحب نے یوت اور خواتین کی جماعت کا پاکستان طریقہ انصاف کو اس کے بعد آپ دیکھیں صرف ہمارے ہی پاٹی کے اندر آپ کو خواتین نظر آتی ہیں یوت نظر آتی ہیں اور میرے خیال سے یہ دوہزار تیرہ میں تو ہماری کم ایمٹی ایز بنی دوہزار اٹھارہ میں ماشاءاللہ ہماری 33 ایمٹی ایز ہیں تو یہ کیسے آگئیں ان کو آپ درہ کھول کے دیکھیں ان کے نام پڑیں کسی کا بھی کچھ بڑا نام نہیں ہے کوئی فیملی کسی کی ایسی نہیں آپ کو ملے گی جو سیاست سے ہو اس ساری ورکرز تھی اور وہ ورکرز تھی جو 22 years struggle میں آن این آف کان صاحب کے ساتھ اٹاچ رہی ہیں منجاب کیبنٹ کے اندر خواتین کی کتنی تعداد ہے جو پیٹی آئی کی تو 33 ہے نہیں نہیں میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں بزرہ میں سر نہیں یہ میرا پالیمانی کمیٹیز کے اندر تو ہیں ڈاکٹر یاسمین بزرہ میں کیوں نہیں ہے پھر ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کو نظر آتی ہے جی وہ تو ہماری ہیلتھی ہیں اتنی بڑی کیبنٹ کے اندر اگر ایک یا دو منسٹری ہو بھی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی جو تھی کہنے کے تو وہ خواتین کے لیے ہے نہیں سر ہر منسٹری کے اندر پالیمانی سیکیٹریز جو ہیں وہ ہماری خواتین ہے all of them almost everybody is آپ کیا سوچ کے پھر آئی پر میں بہت ارلی ایج میں آگئی تھی اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت ارلی ایج میں مطلب میری ایجوکیشن میں نے شادی کے بعد کی بچے بھی ساتھ تھے اور تارہ تو میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے کھوٹی موٹی لائف کے اندر میں نے سٹرگل کیا ہے جس تو پروو کہ it's very important to complete your education بگوز اگر آپ ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ بچوں کی تدبیہ اس طرح نہیں کر سکتی ابھی بھی ہم اپنے گرانپرینس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو فون نہیں استعمال کرنا آرہا ایفون نہیں ایفون چلتا ہے فیس بوک اس طرح کریں اور ہم حسرے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں آتا تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے میرا مزاق نہ ہے کہ اممہ کو یہ نہیں آتا تو I wanted to know everything تاکہ میں اپنے بچوں کو گایڈ کر سکوں بہترین طریقے سے اگر مجھے گاڑی چلانی آتی اور میری بیٹی کے میں نے جہاز چلانا ہے تو میں کوئن ہاں بھی you should go a step ahead تو پولیٹکس میں آپ اس لی آئی کہ بچوں کو بتانا تھا ایفون مجھے اپنی لیے بھی تھا کہ I wanted to make my own career I wanted to make my own name اور مجھے لائف میں کچھ بہت کچھ بہت کرنا تھا my mother was a very inspiration for me انہوں نے مجھے بہت تو انہوں نے مجھے بہت encourage کیا کہ اپنی پڑھائی complete کریں اور اس کے بعد اگر professional life میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہو تو کرو لیکن میں گئی CSS کی طرح مجھے یہ لگتا تھا کہ CSS میں جا کے آپ کچھ office work جو ہے جو policies بنتی ہیں اور سارا تو اس میں آپ بہت اچھا perform کر سکتے ہیں میری جیسا جو lifestyle تھا کہ بچے بھی ہیں اور سارا تو میں فیلڈ میں شاید نہیں اتر سکتی اور مجھے CSS کر کے میرے پادر تو cricket کھیلتے رہے کیا نام ہے ان کا منظور الہی منظور الہی تیسٹ کرکٹر میرے تچھا کبھی آپ نے جب میں نے آپ کو بہت سارے آپ کے پرگرامز بھی دیکھے ہیں جب آپ آتی بھی ہیں اور آپی live کے حوالے سے بھی آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا ایک cricket میں تیسٹ کرکٹ سے پاکستان کے بلکل سر ایک تو میرے پادر کی طرف سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ never use سفارش نہیں کرنی ہمارے گھر میں یہ بڑی تھی کہ merit پہ ہوتی ہے اور اپنے بلبوتے پہ چیز earn کرنا سیکھو لیکن نام تو لیا جا سکتا سفارش نہ کیا فادر کا نام تو لیا جا سکتا بس جب لوگ پوچھتے ہیں تو obviously نام آتا ہے لیکن میری شادی بڑی young age میں ہوئی تو جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں politics میں وہ میرے husband کے نام سے مجھے جانتے ہیں تو اگر میں نے فادر کا نام میرے ساتھ لگتا رہتا کچھ حرصے تو شاید ان کو جانتے لیکن میں نے آگے ہو کے کبھی نہیں کہا کہ میں آگے کیا اس کی وجہ کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے اپنا نام بنانا ہے کچھ کہتے ہیں ہمارے والدین بڑا نام ہے تو اس کو ساتھ لے کے ہم نے آگے چلنا ہے legacy کو ہاں essentially ایسے نہیں ہوا بس یہ ہے کہ my name is سانیہ کامران تو سب لوگ حیران ہوئی کہ تم نے کبھی منشن نہیں کیا تو انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پچھایا وہ بھی کریکٹر تھے وہ منظور الہی صاحب کے حوالے سے ایک اچھے سافٹ کارنر بھی رکھتے تھے سر میرے فادر خود عمران خان صاحب کے بہت بڑے فالیور ہیں ان کے ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب بلکل میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں وہ فارش پر بلیو ہی نہیں کرتے اور جو لوگ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں یا کسی کی سفارش پہنچاتے ہیں تو وہ خان صاحب پہلی ان پہ کٹا لگا دے دیں کہ یہ اپنے بلبوتے پہ نہیں آ سکتا تو مجھے گھر سے ٹریننگ یہ ایسے ملی تھی کہ اپنی میند سے سٹیپ بائ سٹیپ اور سر میں پروسس کا حصہ بننا چاہتی تھی میں نے بالکل بلوک ٹائم آیا کہ سی سی کا میمبر بھی بنے سنٹرل اگزیکٹیف میمبر بھی بنے پھر نیشنل کاؤنسلر کا میمبر بھی بنے پھر ریزرف سیٹ میں ایم پی اے کا نام دی آیا اور جب میں میں نے جوائن کیا تھا ترسٹ می میں نے نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالی مجھے ازت دیں گے کہ پارٹی کے لوگ اتنی رسپیکٹ کریں گے اور مطب میں سمجھت کیوں کہ ٹھیک ہے کچھ عوضے ہوتے ہیں جو انسان حلال اور حرام دیکھتا ہے کچھ عوضے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آپ کے لئے شاید مناسب نہیں ہوتے تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے بہتر پلان کیا ہوتا ہے اس دفعہ شاید میں ایم پی اے نہیں بنی لیکن میبھی اللہ تعالی نے مجھ سے کوئی اور بڑا کام کروانا ہو کہ مجھے اور ٹرین کر رہے ہیں میری اور ٹریننگ ہو رہی ہے کہ میں اور پروسس سے گزروں تاکہ بہتر عوام کی مسائل سمجھ سکوں اور بہتر طریقے سے کام کر سکوں اچھا جیسے آپ نے بتایا اپنے فادر کا تو اتنی ارلی شادی 18 سال وہ کیوں ہو گئی I think میں شاید اپنی ایج سے زیادہ مچور تھی سوبر تھی اور فاملی میں I was the only girl I think یہ ریزن تھا کہ وہ پروپوزلز بہت آتے ہوں گے شادی فیملی میں بھی فیملی سے بہر ہوئی پھوڑا برادری میں اچھا بچے کتنے ہیں آپ کے میری ماشاءاللہ چار بچے ہیں بیٹیاں کتنی ہوں تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا فائیو منس تو آپ کے جو بھائی بہن تھے وہ کتنے ہیں دو بھائی ہیں میرے چھوٹے مجھ سے دو بھائی آپ سے چھوٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دونوں کرکٹ کلتے ہیں اچھا وہ بھی کرکٹ کلتے ہیں تو کیا نیشنل لیول پہ آیا ہے یا کیا ہوا ماشاءاللہ بڑے نے تو کھیلا ہم فرسٹ کلاس پیئرز ہیں دونوں ہی تو لیٹس سی کھیلا تولہ ہم کو بھی موقع دے منظور الہی صاحب کا نام ان کے لیے کیا فائدہ من ثابت نہیں ہوا کرکٹ کی دنیا کے اندر سر میرا خیال سے جو سٹارز کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے جہاں ان کو کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نیگیب بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اچھا پر فارم کرتا ہے میریٹ پہ بھی ہے تو آ جاتا ہے کہ جی سفارشی ہے تو وہ پبلک جو ہے اس کو بھول جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا نام اگر آیا ہے اور اس نے پر فارم کر دیا تو پھر سفارش ختم ہو جاتی ہے then he's انیسیت تو دی نیشنل اور دی نیشنل but انفرشنیٹلی آپ کے کہیں جہاں پہ دوست ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں تو جب آپ ایک سیٹ اپ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر شخص کا فائش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کھیلے تو وہ پھر اس طرح کی میرے خیال سے جو سٹار کے بچے ہوتے ہیں وہ جو بڑا درخت تو اس کے نیچے چھوٹے پودے لگنا ذرا مشکل ہوتے ہیں تو پھر اگر وہی چیز آپ سائیڈ پہ کر کے کہیں لگائیں گے تو وہ شاید زیادہ تنپتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ کیا کرکٹ میں ہیں یا کرکٹ شوڑ دی رہا ہے نہیں ایک بھائی نے تو بزنس سٹارٹ کر دیا he's doing very well اور جو چھوٹا ہے وہ he's still in the game ابھی ماشاءاللہ اس نے لاہور کلندر سے کھیلا ہے so he's performing very well 18 years میں تو آدمی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو آپ نے پھر یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ شادی ہوگی ہے اب فیملی انجوئے کرو ٹی وی سیریلز دیکھو شاپنگ کرو لائف انجوئے کریں گو فور د پالر اپنی پیڈی کرائیں اور چل کریں ہمارے سوسائیٹی میں تو لڑکیوں کا مقصد ہی ہے کہ شادی ہو جائے شادی ہو جائے ایسے فیملی میں ہو جائے well of family ہو آپ کا husband آپ کا خرچہ اٹھا سکے کہ you are a successful woman but جو جب آپ بچیوں کو لڑکوں کے برابر کو ایڈیوکیشن میں ایڈیوکیٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے پرپس ہوتا ہے لڑکا بھی وہی سوچ لے کے بڑا ہو رہا ہوتا ہے لڑکی بھی وہی سوچ لے کے بڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جی میں نے باستن جانا ہے وہاں جا کے پڑھنا ہے میں نے ہوورڈ میں امیشن لینا ہے میں نے فلانہ کالیج کرنا ہے لڑکے کے بھی وہی پلانز ہوتے ہیں لڑکی کے بھی وہی پلانز ہوتے ہیں بٹ اول اوپا سڈن آپ کہتے ہو کہ لڑکی شادی ہو گیا آپ اچھی بھاؤں ہیں آپ اچھی انسان ہیں اگر آپ کو گول روٹی بنانی آتی ہے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایڈیوکیشن کہاں کہاں ہوئی سر میں نے میری انگیجمنٹ چھوئی ایوز ان بکناوز اچھا اے لیوز میں نے شادی کے بعد جوائن کیا بچے ساتھ ساتھ ہو رہے تھے بیٹی میری پھر گریجویشن دوسری پھر ماسٹرز پھر ایک اور بی بی اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے میری گریجویشن اور ماسٹرز ان پولیتیکل سائنس میں نے کیا اور اس کی بات پھر میں نے سی اسرس کیا بیکن ہوس اور پنجاب یونیورسٹی فرق نہیں ہے کچھ بہت فرق ہے سر نہیں پنجاب یونیورسٹی is a fabulous institution اور a well recognized لیکن تھوڑا سے line education میں چینج نہیں ہوگی بچہ سر وہ ایسے چینج ہوگی کہ جو انگلیش میڈیم تھے ہم لوگ بیکن ہوس اور ucl was also part of it's affiliated with london university تو وہ ایک جو آپ کا set-up ہوتا ہے environment ہوتا ہے co-education کا اور ایک I think intellectual level or mental level وہ پنجاب یونیورسٹی میں جا کے بڑا ہو جاتا ہے institution اور آپ اس طرح آپ کی اس طرح دوستی یا مجھو ایک college university life ہوتی ہے اس کا مطلب ہے education کے خواب تھے آپ کے شیٹر ہوئے کسی سٹیج پہ سر میں زیادہ کرنا چاہتی تھی میں زیادہ کچھ پڑھنا چاہتی تھی ابھی بھی میری خواہش رہے کہ l lb mphil i do something لیکن ابھی بچہ میرا ہے وہ 5 months کا ہے اور ساتھ politics کا بہت i have too much on my plate at the moment ناد یہ آپ break لیتے ہیں اور break کے بعد میں واپس ہوں گا تو مزید بات ساتھ سانیہ آپ کا confidence level بڑا زیادہ اور politics کے انسان بہت ساری سٹیجیز آتی جہاں زیادہ در ڈکٹیٹ کرواتا ہو لیڈی تو گھر میں بھی اپنے جو ہسی بھیکٹیٹ کرتی ہیں پتاتی ہیں یہ کام ایسے کرنا اور یہ کرنا اور وقت پہ جانے اور وقت پہ سونا نہیں سیر ہم مری فورتنیٹ ہے کہ می ہسی سپورٹیٹ ہے ہم 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 میری شاہدی کو 16 years ہم 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 بچے بچے بڑے بچے جلدی بڑے ہو گئے ہیں گھر کے اندر بھی کل دوستانا محول ہے کبھی ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہی میں نے ان سے کوئی شکایت نہیں دوستی کے اندر تو بچے 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 ہم 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 ہو ہم 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 چیار ہم سکیجول بھی آپ بناتی ہیں زیادہ مشواری دیتے ہوں گے تو دوستانہ بھی بڑا ہے تو جو گھر کے کام ہوتے ہیں خاص طرح پر کچن کے ہیں کبھی کبھی وہ بھی کرتے ہیں میں مائی ہزبن تھا نہیں ان کو شوق بہت ہے وہ کھڑے ہو کے مانیٹر ضرور کر لیتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں وہ میں کرنا نہیں دیتی کیونکہ یہی چیز ہے اگر یہ بھی انہوں نے کر لی تو پھر میری گھر میں ضرورت نہیں رہی لیکن کبھی کبھی تو ایسا ہوتا آہ تین پہ گquiera تہر TIME اب تم لم vacuum vacuum vacuum工作 کرنے والا سوال ہی چ Lorach ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو حمد اللہ 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 فرگم میں اور جب نہیں ملتا تو میں اور مینج کرتی ہوں تو میرا خیال سے زندگی کے اندر آپ کی جس تو جو چلتی رہنا کرنٹ رہے کہ کچھ مسنگ ہے مجھے یہ اچیو کرنا ہے تو لائف کا مزا ہے اگر لائف بلکل سلیٹ ہو جائے تو مقصد ہی لائف کا فتم ہو جاتا ہے اس ایج کے اندر پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن جو بھی آپ کی ایج ہے اس ایج کے اندر یقیناً کچھ چیزیں ایسی تو رہ گئی ہوں گی کہ ابھی آپ چاہتی ہوں گی کہ یہ مجھے اٹین ہوں یا میں اسے کروں اور مجھے اچیو ہوں تو افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے جو مل نہیں پاتی لیکن کچھ خواہشات ہوتی ہیں میں یہ بن جاؤں یہ کرنوں آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ پلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں خواہشات ہی ہوتی ہیں عرضویں بھی ہوتی ہیں اور انسان بہت ناشکرہ ہے اس کو ہر لمحے لگتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اور یہ چیستو ہم نے خان صاحب سے بھی سیکھی ہے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 10 سال بعد میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں واہو میں 10 سال بعد یہاں دیکھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اس کے لئے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ اب ان کو نوبل پیس وارڈ ملے اس کے لئے دعا کرتا ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے کہ اللہ اللہ مجھے موتیویتڈ رکھے اور آگے سے میں بڑھتی جاؤں بڑھتی جاؤں کوئی ایک سگنیچر کوئی ایک MOU کوئی ایک کام کوئی ایک ریزولوشن اللہ اللہ مجھ سے کروا دے میرا نام ہسٹری میں لکھا جائے اور مسلمان اور ہماری ملک یا خواتین وہ یاد رکھیں کہ فلاں بندی نے یہ کام کیا جو آج تک جو ہے جب آپ سیاست سے ہٹ کے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ کے مشاقل کیا ہوتے ہیں ہٹ کے ٹائم بھی نہیں ملتا ہٹ کے ٹائم ہٹ کے ٹائم ہٹ کے ٹائم بچے اس طرح کی ایج میں کسی کا کوئی تابلو ہے کسی کا کوئی کشمیر ڈے ہے کسی کا کوئی سائنس پروجیکٹ ہے جب میں گھر جاتی ہوں تو پہلے سے بچوں نے وہ بنا رکھا ہوتا ہے کہ ہم اب یہ کرنا ہے مطلب بچوں کے ساتھ کی ٹائم فرنٹ کرنا ہوں یعنی آپ کو پلٹیکل ٹائم گزارنا شاید آپ کی یہ ہی حبی ہے اور کوئی ہو بھی نہیں آپ نے میں نے شروع سے بچپن سے بہت کنسٹرکٹیو کام کیا جو کام مجھے پانچ سال بعد فائدہ دے گا تو میں اسی میرے انٹرسٹ لیتی ہوں تو ویسے میں نے دیکھا لیڈیز دو دو گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی سیز پتہ نہیں کیسے دیکھ لیتی ہیں آپ نہیں دیکھتی ہیں آپ وہ ٹائم کہاں سرپ کرتی ہیں سر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نیکس ڈے کی پلاننگ کر رہتی ہوں وہ لوگ اکثر بک پڑھ لی کتاب پڑھ لی کچھ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ میرا نولیج اتنا اچھا نہیں ہے تو میں وہ پڑھ لیتی ہوں ہزبین کی ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو وہ میرے ہزبین اکثر اتنا ایریٹیٹ ہوتا ہے کہ جب وہ مووی سٹارٹ ہوتی اور انٹرول تک آتی تو مجھے انڈنگ بتا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پوری دیکھ رہے ہو تھے اور میں جو ہے میں ہر عام فلم نہیں دیکھ سکتا آپ کی observation زیادہ اچھی ہے میں ان کو بتا دیتی ہوں اینڈنگ یہ ہے یا یہ ہے ہو نہیں یہ ہے society کے حزاب سے people will demand this کس شخصیت سے آپ متاثر ہیں صرف عمران خان ایڈیال کون ہے آپ کا دونوں میں یہ ہے ایڈیال اور چیز ہوتی ہے شخصیت سے متاثر ہونا دونوں چیزیں ایک میں آپ کو اس میں کہوں کہ ایڈیال تو خان صاحب مطلب ایک مورل آپ دیکھیں انسان کا اندر باہر ایک ہونا منافقت نہ ہونا سچائی ہونا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے ان کی لائف میں جو کچھ بھی ہوا ہے جو ان کا پاسٹ ہے ہی نیور ڈنائیڈ ہی سیڈ کہ ایم امپرووگنگ کوئی شخص اپنی غلطی نہیں مانتا پرائم منسٹر ہو کے آپ اپنی غلطی مانیں یا آپ کہیں کہ یہ چیز ایسے بہتر ہو سکتی تھی اس سے بڑا آئیڈیال آپ کو نہیں ہو سکتا کوئی حولی پروفیت پیس پی اپنی وہ جب اگزامپل دیتے ہیں لائف میں لوگ بھٹک جاتے ہیں لوگ لائف میں بھٹک کے واپس آئیں تو یہ اللہ کی بہت کوئی کرم نوازی ہوتی ہے تو خان صاحب is he has a very tremendous personality I see him I am very fond of him ٹھیک ہوں بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی موسیقی 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 سانیہ کھانے میں کیا پسند کرتی کھانی کھانے میں سب کچھ کھانے میں charles ild age چیٹ-ڈے ہوتا ہے نئی نئی ڈش میں کھانی صحب Ralston خواتین جو مکہ malt особی ever اللہ چیٹ-ڈے ہوتا ہے گنگ میکپ میں بسوار دیکھنے لگم دیگھے گا وہ کیوں؟ وہ کام کرنے لگتا ہے اگر آپ جب ست کرتے ہیں انتا ہوا میکپ پر میکپ نہیں کرتے اور حل اتنے ہوا میکپ کوئی میکپ نہیں کرتے جہاں دی جانتے ہیں من اوفیس کے لگے ترینہ پچھتے ہیں کیسا کہ صانتا ہے ڈیو بے میکپ پورا میکپ اور میکن لگانا ہے بس اذا تمت سافر ختے ہیں سے مجھے بڑی ہے کہ بلک یہ ہے کہ آپ دیسنٹلی ڈریسٹ ہوں زیادہ در ہوتا ہے کہ میک اپ کرانے کے لیے پارلر پر جاتی ہیں کچھ خواتین خود بھی کر لیتی ہیں میں بلید کرتی ہوں کہ میک اپ کے لحاظ سے لیس از مور کہ جتنا کم ہو وہ پھر بھی جاتا ہے اچھے یہ بتائیں پاکستان کا کون سا علاقہ دیکھا کون کون سا اور دوسرا پاکستان کا کون سا علاقہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور ہر شہر کا ایک اپنا منفرد ہوتا ہے کراچی کراچی ہے لاہور لاہور ہے اسلام آباد اس لائے کافی جس کو نہیں پسند اس کو بالکل نہیں پسند ہے لیکن جو کافی پیتے ہیں ان کو بات پسند ہے لیکن جو نوردن ایلیاز ہیں ہمارے وہاں اگر ہم فسیلٹیز جو ہم دے رہے ہیں جیسے ابھی آپ کا سنو فال کے اندر سکیئنگ فیسٹیبل ہوا جو ہم نے وہاں پہ بنا رہے ہیں جو وہاں پہ جو ہم لوگ دیولپ کر رہے ہیں وہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور آپ سال بات دیکھئے گا کتنا ٹورسٹ تریکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس پہ سوچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ویوز ہیں کتنے زبردست لیکس ہیں ہم اس کو یوٹلائیز اگر کرتے ہیں تو دیکھیں پیس ہو گیا ان کے ایریاز میں جاتے ہو پہلے درتے تھے اب وہاں پہ ہم نے دیولپمنٹ کی ہیں سڑکے منائی ہیں وہاں پہ ریسٹرانٹس کھلے ہیں وہاں پہ شاپس ہیں وہاں پہ ہوتیلز ہیں لوگ آ رہے ہیں اب ہمارے کتنے ویڈیو بلوگرز ہیں جو انٹرناشنل لیول پہ آتے ہیں وہ بائک پہ ہماری لیڈیز جو ہیں وہ کراچی سے نورڈرن ایریاز جاتی ہیں نورڈرن ایریاز سے کراچی آتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا پیسفل ایریہ ہو گیا پاکستان الحمدللہ دنیا میں خود کہاں کہاں گئی؟ شکر حمدلللہ سر آرموست سارے کانٹیمنٹس دیکھیں سب سے اچھی جگہ کونسی لگی پیسفل کے لحاظ سے مجھے مالٹا بہت پسند آیا اور اگر آپ کسی کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی کمیونٹی کے ساتھ رہے کے انجوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ روم گھر کا کام خود کرتی ہیں کے ملازمائیں رکھی ہوئے ہیں نہیں میرے پاس ہلپرز ہیں گھر میں اور بہت اچھے ہلپرز ہیں میں کہتی ہوں کہ نیبرز اور ہلپرز یہ دونوں آپ کے لئے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں تو جب میرے ہلپرز وہ بارہ سال سے میرے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بلکل فیملی کی طرح بچوں کی طرح ان کے ساتھ ہیں میرے ہاتھ میں وہ بھی جوان ہوئے ہیں اور میرے بچوں کے ساتھ بہت اچھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اچھا کہتے ہیں کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں عورت عورت کی زیادہ دشمن ہوتی ہے مرد شہت کام ہوتے ہیں سر یہ انسیکیورٹی عورت کو مرد دیتے ہیں اگر آپ کہہ دیں کہ سپوز آپ کہہ دیں کہ اپنی وائف کو کہہ دیں کہ یہ آپ کا ڈیسیزن ہے make your decision جب آپ کہہ دیں گے یہ آپ کا ڈیسیزن ہے اور آپ اممہ کو بھی جا کے کہہ دیں گے یہ آپ کا ڈیسیزن ہے اور بہن کو بھی کہہ دیں گے یہ آپ کا ڈیسیزن ہے تو پھر تو لڑائی ہوگی سر تو you have to make a head فرسٹ کہ جی اممہ سے پوچھ لیں اگر آپ ڈیریکٹ اپنی وائف کو کہہ دیں گے کہ اممہ سے پوچھ لیں ان کو رسپیکٹ دے دیں سمجھا دیں نا تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور اگر اممہ کو کہہ دیں کہ اممہ اب آپ ریسٹ کریں خرچہ ان کو پکڑا دیں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے مٹ کے اپنی جان چڑھانے کے لیے اس سارے میڈیونز کو خوش رکھتے ہیں اور یہ ہمارے سسائیٹی کے سیگمنٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ خاتون کو authority نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ work کریں be a member نظر آئیں لیکن authority نہیں ہو کے آپ کے پاس جب کبھی shopping کرنے جاتی ہیں تو آپ کے جو husband ہے وہ بچے کو گود میں لے کے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں یا وہ آگیا آگیا ہوتے ہیں نہیں صرف میں زیادہ online کرتی ہوں مجھے مارکٹوں میں window shop کرنے اور زیادہ پھرنے کا فلکل شوق نہیں ہے اور میں کوئی brand conscious بھی نہیں ہوں سبتے پھرتے کوئی چیز اچھی نظر آدھی نہیں تو میں اس کیوں میں believe نہیں کرتی کہ dress پہنا تو دوبارہ نہیں پہتا نہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو کٹھے جانا پڑ جاتا ہے ہم ہم جاتے ہیں بچوں کو ڈسٹرگ نہیں کرتی میں نے shopping کرنے ہوں وہ تو تنگ ہوں تو وہ گھر پہ ہوتا ہے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ بچے ساتھ ہیں husband بھی ساتھ ہیں اور انہوں نے گود میں اٹھائے اور آپ آگیا کہ shopping کر رہی ہیں نہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ایسے شائری نوسیقی اور book reading اس میں سے کونسی چیز زیادہ پسندہ ہے time نہیں ملتا I would love to write someday جب کبھی time ملا تو شایدی یا کوئی افسانہ یا کوئی story مجھے بہت شوق ہے I would love کہ میں life میں کبھی کسی حصے میں لکھوں ضرور مجھے لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پڑا ہے میرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا expression بہت اچھا ہے تو میں بہت detail میں لکھتی ہوں لیکن ابھی کبھی time نہیں ملا تو اس کے علاوہ جو زیادہ زیادہ ہیڈپونز پہ گانے وہ ہم سنتے ہیں لیکن مجھے سفیانہ لڑا پہتا ہے جنہوں نے کبھی وقت مل گیا تو کس پہ لکھیں گے میں شاید اپنی پرسنل لائف پہ تھوڑا سا لکھوں خانسہ پہ نہیں لکھیں گے میرے زندگی کا حصہ ہے وہ ان سے ہی ابتدا ہوگی اور ان پہ ہی ستام ہوگا لیکن آپ نے کہنا اپنی لائف کے پرسنل حصہ وہ میرے پرسنل جو experiences ہوں گے ان سے ریلیٹیڈ فوری طور پہ تو اللہ نے اتنی مجھے ہر طرح سے بلیس کیا ہے کہ میری خواہش رہے کہ میں جلد جلد حج کر لو وہ مجھے بہت شاک ہے وہ ایک میرے بکٹ لس میں رہ گیا ہے وہ بس اب کرنا باقی ہے تو میرا چھوٹا بی 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 ہے وہ جیسی تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے تو وہ مجھے کرنا ہے اس کے علاوہ مجھے اپنی لیجسلیشن اور لیجسلیشن کر کے کچھ خواتین کے لیے مجھے اصول بنانے ہیں تاکہ یہ جو ہم ایک بہت ہماری خواتین کو مس لیڈ کیا جاتا ہے مس یوز کیا جاتا ہے ایک جو کہتے ہیں نا کہ عورت کی عقل گٹوں میں ہوتی اور یہ جو بلکل اس کو مطلب اس کو ایک اتنی نیچہ درجہ دے دی ہے نا ہماری سوسائیٹی نے میں اس کو اپلیفٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا 33 پرشنٹ پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے خواتین وہ گرول نہیں کر رہی ہیں کس طرح کریں گے وہ بلکل ان کے جائدات کے جو مسائل ہیں آپ کیا کریں گے جسے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس وجہ سے ہر چیز کا حل لیجسلیشن ہے پارلیمنٹ میں جا کے آپ بات کریں آپ ڈیبیٹ کریں آپ اصول بنائیں آپ کانسٹیٹوشن کے اندر تبدیلی لائیں آپ آرٹیکلز بنائیں اسی سے چیزیں چینج ہوگی خواتین آگے نکلیں گے پاکستان کے اندر بھی بہت ساری کٹیگریز ہیں خواتین کی ایک آپ کی ہائی کلاس ہے پھر ایک آپ کا میڈیوکر پورا سلسلہ ہے کوئی ایسی آپ کو لائن نظر آتی ہے جس میں ایک دہات کی جو خاتون ہے وہ بھی اس میں گروہ کرسے گے پاکستان کی شہری جو خاتون ہے وہ بھی گروہ کرسے گے یہ بالکل انٹرپرنیوشپ دے نا دیکھیں ہمارا جو یوت پروگرام ہے اس کے اندر بھی ہم فی میل یوت کے لیے جو ہیں لونز اور وہ ہم کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر آپ خواتین کو امپاور کریں کہ وہ خود ارن کر سکیں ہماری سوسائٹی کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک کمانے والا ہے اور سات کھانے والے خواتین تو جواب نہیں کرتی اور میرے خال سے میں پہلے میں کہتی تھی کہ ان کو کرنے نہیں دیا جاتا اب میں ایسی کیونکہ میں پبلک لائف میں ہوں تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین انٹرسٹ پر نہیں گیتی ہیں ان کے لائف میں کوئی مشن ہی نہیں ہے ان کا مشن یہ ہے کہ بس چادی ہو جائے بل یہ ان کا مشن ہے بہت ساری جکوں پر میں نے دیکھا ہے مطلب کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو کیا پڑھنا چاہتی ہو کیا بننا چاہتی ہو تو وہ ابھی تک ان کیا وہ ہے ہی نہیں کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں مطلب کافی حد تک کوئی مسیج دینا چاہتی ہیں آپ جی میں خواتین کو مسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے لائف کا مقصد بنائیں فائننشلی سٹرونگ بنیں ای بومن شوڈ ہای فائننشل سٹیبلیٹی چاہے وہ سٹودنٹ ہے چاہے وہ ایک وائف ہے یا وہ ایک مادر ہے یہ نہیں کہ بڑھا پہ میں بچے کریں گے تو اپنا فائننشلی عورت کو سٹرونگ ہونا چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کسی کے گھر کا کام کر کے پیسے کمائے یا وہ کسی آفس میں جوب کر کے پیسے کمائے یا وہ ویل آف ہے وہ اپنا پرسنل انٹرپرنور کوئی پرگرام کوئی لانچ کرے کوئی بزنس کرے خواتین کو فائننشلی سٹرونگ ہونا چاہیے ہمارے سوسائٹی کے اندر جب تک خواتین فائننشلی سٹرونگ نہیں ہوں گی وہ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت نہیں کر سکتی وہ اپنے میل کی یا اپنے میل میمبرز کی فادر کی بھائی کی اپنے ہزبنڈ کی ہیلپ نہیں کر سکتی ٹھیک ہو جا ناظرین آپ نے یہ جو آج کا انٹرویو سنا سانیہ کامران کا بڑی اہم باتیں نے کی لیکن ایک خاص بات جو مجھے ان میں نظر آج میں چاہوں گا ضرور اس کے حوالے سے بات کروں وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں ہے بلکہ شادی کے بعد بھی بہت کچھ کیا جا سکتا اس کی ایک زندہ مثال ہے جنگی بہت ارلی ایج میں شادی ہوئی اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو پھر کمپلیٹ کیا نہ صرف ایجوکیشن کو جب ان کے بچے ہو رہے تھے انہوں نے کمپلیٹ کیا اور ہائر ایجوکیشن حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکس کے اندر بھی اپنے ایک نام بنائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے حسائی میں رکھے اپنے مزبان سنزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ